بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو گزشتہ ویڈیو سے کنیکٹڈ یہ ویڈیو بھی ہم بی ایچ اے ویلی کے اوپر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بی ایچ اے ویلی میں کیا سنیریو چل رہا ہے ریٹس کس لیول تک جا چکے ہیں اور مزید ان میں کس لیول تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس کے اوپر آج آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مزید ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا اس وقت ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹمنٹ فروٹ فل ہے یا نہیں ہے اور کیا اسی بجٹ کے اندر کہ ہم ڈی ایچ اے ویلی میں جس بجٹ میں ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پانچ مرلا یا آٹھ مرلا کیا انہی پیسوں میں ہم ڈی ایچ اے کے کسی اور پروجیکٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر آج آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے تاکہ آپ کو بروقت ملتی رہے میرا نمبر 03004305631 اور 03338338800 ہے دونوں نمبر پر وارس ایپ موجود ہے آپ اپنی کوئی بھی کوئیسٹن کوئی بھی کیوری مجھے 24x7 میرے وارس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی کیوری کا جواب دوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آج تین فیبروری دو ہزار بائیس ہے اور آج جو ڈی ایچ اے ویلی میں ریٹس چل رہے ہیں پانچ مرلہ کا ریٹ جو تھرو آؤٹ زیرو ہے وہ 32 33 لیک روپیز میں مارکٹ میں چل رہا ہے اور جو آٹھ مرلہ کا ریٹ ہے وہ 40-41 لاکھ روپے چل رہا ہے اس کے علاوہ جو سرچارڈ والی فائلز ہیں ان کے ریٹس بھی اراؤنڈ 35 مرلہ کے چل رہے ہیں اور جو 35-40 کے درمیان آٹھ مرلہ کی فائلز جو سرچارڈ والی ہیں ان کے ریٹس مارکٹ میں کوڈ ہو رہے ہیں لیکن کیا ان ریٹس کے اوپر مارکٹ میں ڈیلز بھی ہو رہی ہیں میرے ذاتی خیال کے مطابق اور جو میرا مارکٹ کا تجزیہ ہے ہم پورا دن مارکٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اس وقت جو ڈیلز ہیں ان کی ریشو کم ہو گئی ہے کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ہائی جا چکے ہیں بہت زیادہ اوپر ہو چکے ہیں آج سے کچھ حرصہ پہلے آپ کو پانچ مرلہ کی جو بیلٹ فائل ہے وہ 40 لاکھ روپے میں مل جاتی تھی لیکن اس وقت آپ کو 40 لاکھ میں فائل ہے سیکنڈ بیلٹ آل ڈیوز کلیر جو ہے وہ تقریباً 55 سے 56 لاکھ روپے میں مارکٹ میں کوڈ ہو رہی ہے اور جو آٹھ مرلہ فائل ہے وہ 70 سے 80 لاکھ روپے کے درمیان کوڈ ہو رہی ہے بلو بیل کی جو فائلز ہیں وہ تقریباً 80 لاکھ 78 لاکھ 77 لاکھ میں مارکٹ میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں اور جو بوگن ویلا اور اس طرح کے دوسرے کوئی 70 72 لاکھ روپے میں مارکٹ میں کوڈ ہو رہی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا ترزیہ بتایا ہے مارکٹ کا اس وقت پرچیزر جو ہے مارکٹ میں کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ بلو بیل اور جو آگے آلینڈر اور ان بلوکس کے ہیں میری ایڈوائز اس وقت ان تمام فائل ہولڈرز کو یہ ہے کہ جو اس وقت اوپن فائلز ہولڈ کر کے بیٹے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ریٹ کے اوپر اگر فائلز سیل ہوتی ہے تو کر دے کیونکہ آنے والے وقت میں ڈی ایچے ویلی کے ریٹس کام ہو سکتے ہیں ڈاؤن آ سکتا ہے اب ڈی ای پہلے پانچ اور پانچ مرلا فائلز میں یہ بوم چلتا رہا اس کے بعد آٹھ مرلا فائلز کا ریٹ سپیڈ سے بڑھتا رہا لیکن اب جو تیسرا چپٹر آ رہا ہے وہ اب کمرشل کے ریٹس جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئے چار مرلا کمرشل جو آپ کو ساٹھ ستر لاکھ روپے میں مل جاتا تھا اس وقت مارکیٹ میں ایک بیس ایک پچیس میں کوڈ ہو رہا ہے اور ایک بیس ایکیس بائیس میں بڑی مشکل سے ڈیل ملتی ہے کوئی اچھی فائل تو یہ تھا مارکیٹ کا کرنٹ سنیریو جو میں نے آپ کو بتایا اب دیکھیں اس وقت آٹھ مرلے کا ریٹ جو بلو بیل میں ہے تقریباً پچھتر سے اسی لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور پانچ مرلہ کا ریٹ تقریباً پچپن لاکھ روپے کے آس پاس ہے پچاس سے پچپن آپ اس کو آل ڈیوز کلیر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس کے اب لوگ اکثر یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ جناب پچاس لاکھ روپے میں آپ کو ڈی اچے میں کہاں پر پلوٹ ملتا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہاں پر ملتا ہے آپ اس وقت ڈی اچے فیز 3 کی اگر الوکیشن فائلز میں چلے جائیں جو آرمی آلوٹیز کو جو فائلز الوٹ ہوئی ہیں اس فائل کا ریٹ بھی تقریباً چھپن ستاون اٹھاون یا میکسیمم ساٹھ لاکھ روپے تک آپ کو پانچ ملے کی الوکیشن مل جاتی ہے اب کمپیریزن کریں ڈی اچے ویلی اور ڈی اچے فیز 3 کا تو نو ڈاوٹ آنے والے وقت میں ڈی اچے ویلی ایک ڈیویل جب پروجیکٹ ہو جائے گا تو اس کی بڑی اچھی ورث ہوگی لیکن اس وقت وہ اس کی جو ہے اکثر بلوگ وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے ڈی اچے فیز 3 کی لوکیشن وائز اگر آپ دیکھیں تو یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ٹی چوک کے بلکل پاس اور آنے والا جو فیوچر میں جو رنگ روڈ میگا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہا ہے ڈی اچے فیز 3 آپ نے اگر جو دوست روڈ پرنڈ اسلامباز سے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہوگا کہ گیگا مال کے بلکل اپوزٹ ذراج ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہی ڈی اچے فیز 3 کی انٹرنس ہے جبکہ ڈی اچے ویلی کی طرف اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک تو انٹرنس ڈی اچے فیز 5 اور فیز 6 کے پاس ملے گی ڈی اچے 5 سے آپ انٹری لیں گے ڈی اچے 6 آئے گا ڈی اچے 6 کے رائٹ سائیڈ پر ویلی اور لیف سائیڈ پر ڈی اچے فیز 6 ہوگا اور دوسری انٹرنس آپ جو ملے گی وہ کلر سائیدہ روڈ سے رواد سے آپ کلر سائیدہ روڈ کے اوپر جائیں گے تو وہاں سے ملے گی تو اگر دیکھا جائے تو ڈی اچے ویلی کی جو انٹرنس ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن پر اس وقت نہیں ہے جتنی اچھی لوکیشن پر ڈی اچے فیز تھری ایک پراپر ڈی اچے کا فیز ہے بجائے اس کے کہ آپ ویلی کی بیلٹڈ فائل میں انٹرس کریں یا نون بیلٹڈ فائل میں چالیس چالیس لاکھ روپے کی آٹھ ملے کے فائل خرید دیں آپ کو چاہیے کہ ڈی اچے فیز تھری کو آپٹ کریں ڈی اچے فیز تھری میں اس وقت سیکٹر اے اور سیکٹر بی جو ہے وہ پر گھر بن چکے ہیں اور سی ڈی ان میں کام بڑا تیزی سے جاری ہے ایون آگے کے سیکٹر میں بھی بڑا تیزی سے کام جاری ہے آن دا ادھر ہینڈ ڈی اچے ویلی جو ہے آپ بھی چند ایک بلوک ہیں جو آن گراؤن ڈی ویلپ ہوئے ہیں اور باقی ان کے ڈی اچے ویلی کے لینڈز کے کافی ایشوز چل رہے ہیں تو میرے ذاتی خیال کے مطابق ڈی اچے ویلی میں جو اس وقت پرائسز کا ایک بیلون بنا ہوا ہے ویری سون یہ بیلون پھٹ جائے گا کیونکہ یہ چالیس اور بیالیس لاکھ روپے کے اوپر جو فائلز آج آپ پرچیس کر رہے ہیں یہ دس سے پندرہ دن بعد ان کا یہ ریٹ نہیں ہونا یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یقیناً آپ آج فروری کا مہینہ چل رہا ہے مارچ کے مہینے میں یہ ریٹ نہیں ہوگا یہ آپ کو مل رہا ہے یقیناً آج سے ایک دو ماہ بعد وہ بھی یہ نہیں ہوگا وہ اوپر جا چکا ہوگا اس کی بلکل وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ ایک تو ڈی ایچے کا وہ پروپر فیز ہے اور اس میں اب جو ہے اکوپنسی لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈی ایچے فیز تھری جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن وائز بھی ڈی ایچے ویلی سے بہت اچھا ہے اگر آپ ڈی ایچے فیز تھری میں بھی انیسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس بیری اٹون میں ایک اچھی آپشن ہے اس وقت بیری اٹون فیز ایکسٹینشن میں آپ کو دس مرلے کا جو پلوٹ ہے فائل ہے جو دس مرلے کی فائل ہے وہ اراؤنڈ 45 لیک روپیز مل جاتی ہے اگر آپ کوئی اچھی فائل لینا چاہتے ہیں جو ایریا میں آ چکی ہے تو وہ 65 سے 70 لاکھ مارکٹ میں ڈیبانڈ ہو رہی ہیں تو اگر آپ میری آپ تمام دوستوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ہوا میں انویسٹ نہ کریں جو نون بیلٹیڈ فائل ہیں وہ ٹوٹل ہوا کے اندر انویسٹ میں ہے اس کا کوئی ابھی تک اس وقت تک کوئی فیوچر نہیں ہے جب تک آپ کو پلوٹ نہیں ہوتا جب آپ کو پلوٹ کرے گی ڈی ایچ ای ایڈنسٹریشن تو اس کے بعد اس کا فیوچر ہوگا دوستو آئے تک کے لئے اتنا ہی میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو وہ دوست جو ابھی بھی ڈی ایچ ای ویلی میں انویسٹمنٹ کے خواہاں ہیں میرا ان سے دلخواست ہے کہ تھوڑا سا ہولڈ کریں اور جو دوست اس وقت ڈی ایچ ای ویلی میں انویسٹ کر چکے ہیں میری ان سے میری ان کو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اس وقت ریڈ کافی ہائی ہے یہ سیل کرنے کا ٹائم ہے یہ پرچیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمیشہ پرچیز کرنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب مارکٹ سلو ہو جب مارکٹ تیز ہو تو اس وقت سیل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے آج تک کیلئے دوستو اتنا ہی ویڈیو آج کی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اپنے کلیگ فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی بھی دوست کو جس کی پہنچ تک یہ ویڈیو نہ ہو آپ کے شیئر کرنے سے اس کی پہنچ تک میں آ جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ